موسیقی نمسکار بڑی خبر میں آپ کا سواغت ہے ہماری سرکاریں بے روزگاری سے چنتت ہیں کیوں نہ ہو چنتت جب دیش میں چھے کروڑ لوگ بے روزگار ہوں جب دیش میں ساڑھے تین کروڑ یوہ نوکری تلاس رہے ہوں اسی لاکھ مہلائیں نوکری تلاس رہی ہوں سرکاریں سجا خوئی آج ایسا لگا کہ لگا تار نوکریوں کا بلکل ایک پر ایک ایک پر ایک تت پرتا کے ساتھ اعلان شروع ہو گیا سب سے پہلے آج صبح صبح پی ایمو کے ٹوٹر میں کہا گیا کہ ڈیر سال کے اندر دس لاکھ لوگوں کو نوکری دی جائے گی پہلی گوشنہ ہوئی اس کے تتکال بعد یو پی کے منطری بیتو سریش خنہ نے کہا کہ چالیس ہزار پولیس کی بھرتیاں کی جائیں گی نمبر تین جو سب سے بڑی سینہ کی مہتوہ کانچی یوجنہ اگنی پت کی گوشنہ ہو گئی اور ابھی ابھی اتر پدیس کی منطر منڈل میں بھرتیوں کی سنکھیا بھلے ہی کم ہو لیکن اس کا سپنا سرکار کے نیوجن کا پورا ہوگا اتر پدیس سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیس ہزار آوادی پر ایک نگر نیوجک کی نکتی ہوگی اس پرکار سے اٹھارہ سو پچاس نکتیاں اور ہوں گی سوٹروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے لگاتار دو ہزار چوویس کا چناؤ آپ کو بے روجگاری پر پولنے کا کوئی احسر نہیں دیا جائے گا پی ایموں کے ٹیوٹر میں کہا گیا کہ دیڑھ سال میں منہ دو ہزار چوویس کے الیکشن کے پہلے دس لاکھ لوگوں کو نوکریاں دے دی جائیں گے اور یہ نوکریاں بلکل مشن موڈ میں ہیں سبھی بیواغوں کو کہہ دیا گیا ہے ان کی سمکشہ کر لی گئی ہے اور اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ اب دس لاکھ لوگوں کو نوکری ملے گی حالانکہ اس پر کچھ بیواغ بھی ہے کانگریس نے کہا کہ ارے آپ نے تو ہر سال دو کرون نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا اب تک تو سولہ کرون لوگوں کو نوکری مل جانی چاہیے تھی اب آپ کہہ رہے ہیں آٹھ سال بعد تھی کہ دس لاکھ لوگوں کو نوکری دیں گے ان کا تو دعویٰ یہ بھی تا کہ ساٹھ لاکھ سرکاری پدخالی پڑے ہوئے ہیں اور تیس لاکھ سیدھے طور پر کیند سرکار میں کھالی پڑے ہوئے ہیں آپ نے بھرتی کر دیئے لیکن اس سے بڑی بات جو لگاتار بیروت کے سور لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں یواؤں کی بات کر رہے ہیں ورون گانی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی سانسد نے کہا اچھا ہوا پردھان منتری جی نے یواؤں کی پیڑا کو سمجھا انہیں بہت بہت دھنوات اس طریقے کے کمنٹ بھی آئے بہرحال دس لاکھ نوکری کی بات ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا برون گانی کے دورا کہ دو کروڑ نوکری کا بھی وعدہ پورا کریے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ایک کروڑ نوکری ایسی ہیں جن کے پد سکرت ہیں لیکن ان کے پد رکھت ہیں منہ شنگسن پد ایک کروڑ بھی بھی کھالی ہیں یہ دعویٰ کیا گیا برون گانی کی اوٹ سے لیکن اس کے بعد ایک سینہ کی دھما کے دار پرستو تھی ہوئے جس میں سینہ کے تینوں انگوں کے پردھان بیٹھے رکشا منتری ران ناسنگ بھی بیٹھے گھوشنا کی گئی کہ اس دیش میں اگنی پتی اسکیم لاغوں کی جائے گی اگر اس اگنی پتی اسکیم کو دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ نوکری دینے کی دیش شیوہ کرنے کی ججبہ پیدا کرنے کی ایک یہ اہم اسکیم ہے لیکن یدی آپ اس کے اور سروپ کو دیکھیں تو دیش میں ایواؤں کو دیش سیوا کرنے کا ایک سنہرہ اثر ہو گیا کیا ہے اگنی پتی اسکیم اگنی پتی اسکیم میں ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال تک کے ایواؤں کو چار سال کے لیے نوکری پر رکھا جائے گا بہت بینی فٹس ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس میں دس ہفتے سے لے کر کے چھائے مہینے تک کی ٹریننگ دی جائے گی آپ کو پہلے سال تیس ہزار روپے سیلری بھلے گی لیکن جب چوتھا سال آئے گا اس سمہ تک آپ کی سیلری جو ہے وہ چالیس ہزار روپے ہو جائے گی اس بیچ میں اگر کوئی درگھٹ نہ ہوتی ہے چار سال میں تو آپ کو ایک کروڑ کا محبجہ دیا جائے گا اگر آپ کسی طریقے سے کہیں کوئی اپنے شاریکنی گروپ سے کہیں اپنگ ہو جاتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کو چوالیس لاکھ روپے دیے جائیں گے یہ اہم اسکیم لے کر کے سینہ آ جائی ہے اور سینہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان میں جو لوگ نپڑ ہوں گے جو کشل ہوں گے انہیں آنے والے بھرتیوں میں بھی موقع دیا جائے گا اور ان کی سنکھیا پچیس پرست ہوگی سینہ کی اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چار سال کی نوکری کے بعد جب یہ دوسری جگہ نوکری کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بھی انہیں پراتھ مکتہ دی جائے گی سرکار کی اور سے ان کی پیر بھی بھی کی جائے گی یہ ہے ایک اہم اسکیم اگری پتھ دیش سیوہ کے لیے آئیے یوان سے کہا گیا ہے دیش کی سیوہ کیجئے اپنے میں ججبہ پیدا کریے اپنے کو راشت کے پر سمرپت کیجئے اور اس یوجنہ سے ایک بڑے برگوں کو انلاب ہونے جا رہا ہے اتر پدیش سرکار کہ بیشت منتری نے کہا کہ پولیس میں ہم چالیس ہزار برتیاں کریں گے اور باقاعدے چین بورڈ کو اس کی سوچنا انمتی ادھیا چند دے دی گئی ہے اتر پدیش منتمندل یا یوں کہیں اتر پدیش سرکار سہر کے نیوجن کا سپنا ایک لمبے سمجھ سے دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی کیسے یہ سہر نیوجن ہوں ان کا ایک سمارٹ صوروپ سامنے آئے اس کے لیے ہر تیس ہیار کی آوادی پر ایک نگر نیوجن کی نکتی ہوگی اس طریقے سے اٹھارہ سو پچاس لوگوں کی نکتی ہوگی اور سہر نیوجن ہوں گے یہ آج کی بڑی خبر ہے دوسری خبر پر اگر ہم چلیں تو راہل گاندی کی پیسی کیا ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کی کانگریس کو ایک بوشٹر ڈوج مل گیا ہے کانگریس بڑی اُس سائت ہے کیونکہ سڑکوں پر کانگریس سے ہوتا رہا ہے مکھ منتری ہوتا رہا ہے نیتا، سانسط، یوہ اور باقاعدے گتتم گتا، جھگڑا، سنگرس، پولیس سے کر رہا ہے راہل گاندی یہ آج دوسرے دن یعنیوں کا یہ تیسرے راؤنڈ کی ایڈی میں پوست آچھو رہی ہے راہل گاندی آج صبح پھر اپنے دفتر پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے ایڈی جو ہے مکھالے پہنچ گئے اور وہاں پر سوالوں کے جواب دے رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس نے اسے مدہ بنا لیا ہے سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا باستوں میں کہ اگر کوئی بیقتی اپرادی ہے کوئی پرشتہ چار کر رہا ہے گھٹالہ کر رہا ہے تو کیا اس طریقے کا جنمت کھٹا کر کے اس طریقے کا سنگھرس کر کے کیا اس میں بادہ نہ لی جائے گی کیا کچھ لوگوں کو اس سے مقترک کھا جائے گا بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ راول گاندی کوئی راج کمار نہیں ہے کوئی راجہ نہیں ہے اور پھر تو بھارت میں تو لوگ کنتر ہے یہاں پر جو بھی آئے گا آروپوں سے گھرے گا وہ کٹ گھرے میں کھڑا ہوگا حالانکہ آروپ لگ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے پریشان کیا جا رہا ہے گروت کی آواز کو دبایا جا رہا ہے کانگریس اسے برداست نہیں کرے گی اسی لئے ہم سڑکوں پر اتنے ہیں ہمارے نیتا کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات کی جا رہی ہے اور کون ہے ساتھ میں مکمنتری اسوگلوتھ ہیں سرجے والا ہے جو اب کو راستوہ کے سدس بھی ہو گئے ہیں حالانکہ وہ پروکتہ بھی ہے بھوپین بھگیل بھوپین بھگیل کی تو باقادے آج پولیسن نوک جھوک ہو گئی مکمنتری چھتیز گھڑ کے ساتھ میں یہ استطیعت پر ہوئی ہے لیکن کل ملا کر کے اگر باہر روپ سے دیکھا جائے جو کانگریس ہاسیے میں پڑی تھی سنناٹے میں تھی جہاں پر کوئی حلچل نہیں تھی کانگریس پریشان تھی اس نے ای ڈی کی پوستات سے نشت روپ سے کانگریس کو ایک بوشٹر ڈوز دے دی ہے اب یہ بوشٹر ڈوز کتنے دن کام آئے گی یہ دیکھنا ہے کیونکہ ابھی شونیا گاندھی کی بیواری ہے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی دونوں کو بلائے گیا تھا لیکن سونیا گاندھی علاج کے کار گنگر آم سپتال میں بھرتی ہیں اس لئے وہ بھی نہیں پہنچی ہیں وہ بھی جائیں گی تو نشت روپ سے ایسا لگتا ہے کہ جب راہل کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے تو سونیا کے پوستہش میں بھی جو کانگریس ہی ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور وہ یہ صد کرنے کا پریاس کریں گے اپنے آندولن سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ گلت ہو رہا ہے وہ سیدھے طور پر کانگریس کو پریشان کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کا کارہ دو ہزار چوہویس کا لوگ سوا چناؤ ہی نہیں بلکہ اگلے مہینے ہونے والا راشت پتی چناؤ بھی ہے تاکہ بیپکش کمجور پڑ جائے بیپکش کی جو جعلائیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے ان کو بجھا دیا جائے تاکہ بیپکش بھی جو ہے چناؤتی راشت پتی کے چناؤں میں نہ بند سکے خیر یہاں میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم چرچہ کر رہے ہیں بھی روجگاری سے نپٹنے میں سرکار کی نیتی ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش میں جو کچھ نپر سرما کے بعد دنگوں کی استطیق نو جلو میں ہوئی ہے ان نے ویسے تو اب تک تین سو سہتیس لوگوں کو گردتار کر لیا گیا ہے لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی ساجس ہے اور اس ساجس میں ایک بڑا کھلاسہ ایک سرکاری ایجنسی نے کیا ہے اس سرکاری ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان دنگوں کی ساجس کو رچا گیا اور اس کے پرمار یہ ہے کہ سات ہزار ٹیوٹر پر باقاعدے لوگوں کو بھڑکایا گیا میں نے ساجس دیکھئے کہاں تک ہے آپ ساجس کی دھر پکاڑ یہاں پی اف آئی کی کریں بیوین سگٹنوں کی کریں لیکن تار کہاں تک جڑ رہے ہیں تار جڑ رہے ہیں سیدھے طور پر پاکستان پاکستان سے تار جڑ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے سات ہزار ٹیوٹر کے مادیمپ سے لوگوں کو بھڑکایا گیا کہا گیا کہ ہمارے پیغمبر کی سان کے خلاف یہ سب باتے ہوئی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین جون کو کانپر میں ہنسا ہوئی اور اگلے دس جون کو بھاری سترکتہ کے باب جود نو جلے اس کی چپیٹ میں آ گئے پریاغ رہا سب سے بڑا کندر مانا لیکن ابھی بھی جان جاری ہے اے کے بھی ترکایا ہے کہ جو ریاغ راج کے جو ماسٹر مائنڈ ہے جاوید جاوید کا جو مکان برولوجر سے ڈھایا گیا ہے اس کو لے کر کے بھی تھوڑا بیواد ہو گیا ہے ہائی کورڈ کیس گیا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جاوید کا مکان نہیں ہے جاوید کے جس مکان کو ڈھایا گیا ہے اس کے مکان اور ان کی پتنی کو یہ مکان سادھی کے پہلے ان کے پتان نے گفت میں دیا تھا اب یہ بیواد کا بندو ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی گلت کام ہوا تھا تو ان کی پتنی کو نوٹس جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پریاغ راج بکاش پرادکرل نے جو نوٹس جاری کیا تھا وہ جاوید کے نام سے کیا تھا دو بار کیا اور اس میں جاوید گئے نہیں نہ ان کی اور سے کوئی گیا جو ہے پی ڈی میں تو اس لیے ایک بیواد کا بندو ہے لیکن کان پر میں جو ہی انسا ہوئی جس کے قارن نو جلے چپیٹ میں اس میں ابھی بھی جان چل لئی ہے ماسٹر مائنڈ حیات جفر آسمی کو بلایا گیا پولیس ریوان میں دو دن بڑے بڑے کھلا سے ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اب سچ بات تو یہ ہے کہ اب جو ہے پولیس نے ایک بار پھر کوٹ میں عرضی دی ہے اور کہا ہے کہ حیات جفر کے علاوہ تین اور آروپیوں کو پاس دن کے لئے پولیس ریوان پر دی جیے کیونکہ دو دن کی ریوان میں بہت سے راج کھلے ہیں ان راج کو پخت کرنا ہے ان کے لئے ایویڈنس تیار کرنا ہے ان کی جانکاری کو اور آگے بڑھانا ہے آپ کوٹ کیا فیصلہ لیتی ہے یہ تو دیکھنے کو ملے گا لیکن ماسٹر مائنڈ حیات کے اوپر لگا تار سے گنجا کستا جا رہا ہے ان کے جو دوست ان کے جو سمرت تھا ان کے بھی گھروں میں ایک طبعہ تو باقادے صوروپ نگر میں بلڈوزر چل چکا ہے کہا گیا کہ اس میں حیات کا پیسہ بھی لگا تھا لیکن اور بھی جو لوگ ہیں جو مدد کرتے تھے ان کے بھی بھونوں کو نرمانہ دین اسطانوں کو بھی شیر کر دیا گیا ہے اور باقادے مقدمہ دائر کر کے کاروائی کی جا رہی ہے ماشٹر مائنڈ حیات جفر کب اور کیسے ساری اسططیاں اگلے گا یہ تو ابھی سمیہ بتائے گا دیکھتے رہیے بڑی خبر نمشکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہم انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری آئی ڈی ہے at the rate jmd